you are watching educational informative youtube channel care center medicine دوستو ویوڈیو میں آپ کا سواغت ہے آج آپ اس ویوڈیو میں جانیں گے زوکون اے ایس کٹ اس کٹ کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کٹ کے کیا کیا فائدے ہیں کن کن بیماریوں میں یہ کٹ لی جاتی ہے اور اس کے لینے کی خوراک کتنی ہوتی ہے کس طرح ہوتی ہے اس کے صحیح ڈیفیکٹس اور اس کی پوری جانکاری آپ کو ملے گی اس ویوڈیو میں تو آپ ویوڈیو میں بنے رہے ہیں لاش تک اور اس کی ایک بھی جانکاری مس نہ کریں اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ جو اس ویوڈیو پہ پہلے بار آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹے والا نشان پیس کر لیں جس سے ہر آنے والے حیر فر انفرمیوٹی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے زوکون اے ایس کٹ یہ ایک کمبینیشن دوائی ہے اور یہ ڈاکٹر کے پرچے پر ملتی ہے یعنی ڈاکٹر پرسکرشن پر یہ میڈیسین ملتی ہے اور جو کمپنی اس کی منفریکچن کرتی ہے وہ ہے ایف ڈی سی لیمیٹیڈ اور یہ کمبینیشن دوائی تین دوائیوں سے مل کر بنے جاتی ہے فلوکونازول ون ففٹی ایم جی یعنی ایک سو پچاس ایم جی ایزی تھرومائسین ایک ہزار ایم جی سیگنڈ نامائزول ایک ہزار ایم جی یعنی پان پان سو ایم جی کی دو ٹیبلیٹس کس سے ایک کمبیکٹی بنے جاتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ ایک کن کن بیماریوں میں کام آتی ہے جیسے یورین انفیکشن یورین انفیکشن میں پشاپ کا رنگ ادھک پیلا آنا پشاپ کرتے میں درد ہونا اور پشاپ بار بار آنا ایسا لگنا جیسے کہ پشاپ بار بار آ رہا ہو درد بھی ہوتا ہے اور یہ نیمونیاں میں بھی یہ ٹیبلیٹ کام آتی ہے اور بلیڈ انفیکشن ہو جاتا ہے تب بھی یا فنگر انفیکشن اس طرح بیکٹریل انفیکشن سب انفیکشن میں اس میڈیسین کا یوز کیا جاتا ہے داد خجلی میں بھی اس میڈیسین کا یوز کیا جا سکتا ہے تو جس طرح سے یہ میڈیسین ادھک طرح مہلہ روگوں میں کام آتی ہے مہلہ جنران آنگوں میں انفیکشن ہو جانا وہ انسیکشن ہی اتنا بڑھ جاتا ہے کڈنی میں بھی پہنچ جاتا ہے بیکٹری انفیکشن اور یوٹیرائن اور پشاپ کرنے کی جگہ پر جلن رہتی ہے اور وہاں وہ جگہ ریڈ نیس ہو جاتی ہے وہ وائٹ نیس بھی ہو سکتا ہے وائٹ نیس بھی ہو سکتا ہے اور اس لیڈیز کو بہت پرابلم ہو سکتی ہے اور اس سے بیماری کے چلتے بانچ پنتہ بھی آ جاتی ہے اور یہ کڈنی بھی انفیکشن پیدا کر سکتی ہے تو اس طرح کے روگوں میں ڈاکٹر اس زوکون اے ایس کٹ کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے ریڈلٹ بہت اچھے دیکھنے کو ملتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں اس کٹ کو کس طرح سے لیا جاتا ہے اس کٹ میں تین ٹیبلیٹس ہیں نمبر ون فلکونازول ایک سو پچاس ایم جی اس ٹیبلیٹ کو صبح کو کھانا کھانا ناشتہ کرنے کے بعد یہ لی جاتی ہے اور دوسری ٹیبلیٹ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد یہ دوسری ٹیبلیٹ لی جاتی ہے اور جو تیسری ٹیبلیٹ ہے دو ٹیبلیٹ ہیں یہ شام رات کا کھانا کھانے کے بعد یہ دونوں ٹیبلیٹ ایک ساتھ لی جاتی ہیں یعنی ایک دن میں پوری کٹ یہ ختم کرنی ہوتی ہے اور جس طرح سے میں نے اس کا رورز بتا ہے اس طرح یہ کٹ لی جاتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ یہ کٹ کتنے دنوں سے لی جاتی ہے ڈاکٹر پیشنڈی کنڈیشن جان کر اس کٹ کو کم سے کم تین دن سات دن چودہ دن یا اکیس دن اس کٹ کو چلاتے ہیں وہ جس طرح کی پیشنڈی کنڈیشن ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی میڈیسین جب آپ لیتے ہیں تو بینہ ڈاکٹر کی مرضی کے اندالے بینہ ڈاکٹر کی صلاح کے اندالے کیونکہ وہ نخصان دائق بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ڈاکٹر یہ کٹ دینے سے پہلے یورین ٹیسٹ اور سی بی سی بلیٹ ٹیسٹ کراتے ہیں اس کی بعد ہی یہ تیہ کرتے ہیں کہ اس کی ڈوز کتنے دنوں تک چلا جا سکتی ہے کتنا بڑا انفیکشن ہے یہ سب ان کو جانچ کے بعد ہی پتا چلتا ہے تو یہ تھا اس کیٹ کو لینے کا طریقہ اب بات کرتے ہیں اس کیٹ کی کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اس کیٹ کی سائیڈ ایفیکٹس ہیں کہ ایک تو مو کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے حازمہ خراب ہو جاتا ہے پیٹ میں گڑ بڑی ہو سکتی ہے کبز یا دست بھی ہو سکتے ہیں اسکن پر ریڈ نیس ہو سکتا ہے گھبرات ہو سکتی ہے جی مچلا سکتا ہے اور پیٹ میں گیس بن سکتی ہے یہ سب اس کے کومن سائیڈ ایفیکٹس ہیں جب یہ میڈیسنی لینے بند کر دیتے ہیں تو اس کومن سائیڈ ایفیکٹس اپنا پر سمافت ہو جاتے ہیں یدی میڈیسن چھوڑنے کے بعد بھی یہ سائیڈ ایفیکٹس میں سمیتر بنے رہ جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے کنسٹ کر کے اس کا ٹیٹمنٹ ترنت لے لینا چاہیے اب بات کرتے ہیں کس کنڈیشن میں کنڈیشن میں کنڈیشن میں یہ ٹیبلٹ نہیں لے جا سکتی ہے جیسے کسی پیشنٹ کو دست لگے ہوئے ہیں یا کبز ہے اس ٹیبلٹ کو لینے سے پہلے ڈاکٹر سے کنسٹ کریں یا کوئی لیور روگی ہے یا کڈنی روگی ہے یا کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے اس لینے سے پہلے ڈاکٹر سے کنسٹ ضرور کریں یا کسی اور بیماری کی دوائییں چل رہی ہوتی ہیں یا اسے ہو سکتا ہے کہ اس جو کمبینیشن دوائی ہے اس کے سال سے یا دیو سے ایلرڈی ہے تو اس میڈیسین کو نہ لے اور لینے سے پہلے ڈاکٹر سے کنسٹ ضرور کریں کیونکہ وہ اس کی اپیوکت قرار اس کی ڈاکٹر تیع کرتے ہیں روگی کنڈیشن جانے کے بعد تو یہ تھی جانکاری زوکون اے ایس کٹ کی جانکاری آپ کو کیسے لگیا آپ مجھے کمنٹس بلکس میں ضرور بتائیں ویڈیو آپ کو پسند ہے ہوتا آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور آپ چاہتے ہیں ایسی طرح ہی جانکاری آپ کو ملتے رہے تو آپ چینل کو سسکرائی ایک رہنٹی وارہ انشان پیس کر لیں تو ویڈیو میں لاشتک بنا رہنے کے لیے آپ کا دھنیواز ملتے ہیں پھر نیشٹ ویڈیو میں کسی نئی اور اچھی جانکاری تھانکی فرابلز